جیسے ہم یہاں ہمیں رہتے ہیں وہاں عیدین کی نماز کے لئے عورتوں کے لئے کوئی بندس نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے عیدین کی نماز علا کر سکتے ہیں یہ پریشانے ہندوستان میں بہت ساری جگہوں پر ہے اور احناف کے ہاں خاص طور سے ان کے ہاں تو عیدین کی نماز عورتوں کے لئے شجر ممنوعہ بنا دی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس طرح سے مخالفت کی جاتی ہے تو بہرحال اگر آپ کی اہاں انتظام نہیں ہے تو آپ کیا کر سکتی ہیں پھر آپ مجبور ہیں آپ کو گھر میں تنہا نہیں پڑھنی ہے اصل یہ ہے کہ عورت کو مردوں کے ساتھ جا کر کہیں پڑھنا ہے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ سب عورتیں ایک ساتھ ملکے کہیں ایک علاقے پہ یا پھر کسی کے گھر میں یا ایسے پڑھتے ہیں نہیں بیانی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے عورتوں کے لیے استقلالاً مستقل طور سے علاہدہ عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے عورتیں عید کی نماز میں مردوں کے تابے ہیں جیسے جمعہ کی نماز ہوتی ہے نا عورتیں اگر جمعہ کی نماز پڑھنا چاہیں تو انہیں مردوں کے ساتھ پڑھنا ہوگا اسی طرح عید کی نماز عورتوں کی مردوں کے ساتھ ہی ہوگی مستقل طور سے عورتیں عید کی نماز قائم نہیں کر سکتی ہاں اگر کوئی مرد انہیں پڑھا رہا ہے تو پڑھ سکتی ہیں وہ اگر کوئی مرد پڑھا رہا ہے تو پڑھ سکتی ہیں اس کے پیچھے جی مطلب پیچھے ساری عورتی رہیں گے کوئی مرد نہیں رہ گا کوئی مرد پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بلکل پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ